مولانا عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ برکت کہ معنی ہے سبوت الخیر الالہی فی شیف سے اللہ کی خوبیاں کسی چیز میں جم جائیں ہٹنے کا نام نل یہ ہے برکت ایک ملتبہ میں دیو بن گیا مفتی نحمود صاحب کے ہاں صبح کا ناشتہ کیا دوپہر کا کھانا اور فوراں روانا جیسی لارلوم کے دروازے پر پہنچا جیب میں ہاتھ ڈالا ہے وہاں کچھ بھی نہیں میں نے کہا جاؤں گا کیسے ایک لڑکے کو بلایا میں نے کہا جا مولی احرار کو بلا کلا کہ سبق میں میں کہا کوچھی کر رہے ہوں اسے کہلو کہ یونس رکشے کے اوپر ہے آپ کو بلا رہا وہ آئے میں کہ کان میں کان میں پاس کلایا نہیں ہے وہ بھی ایک دنیا کا قلندر تھا اس کے پاس بھی کچھ نہیں پھر گیا کسی سے دس روپے ادھا رہ گیا اب میں آگے برکت سناتا ہوں کیا ہے جب موٹر پر بیٹھ گیا تو ایک بچہ آیا بنگالی تھا غالی لن کہ میں آپ کا کرایا دوں گا میں نے کہا کیوں کرایا میں دوں گا کرنے لگا اچھے دے دیجئے بعد میں لے لوں گا میں نے کہا چل در چاہے لے اس نے ٹکٹ خرید لیا ہم سہارم پورا گیا میں نے اس کو بلا کے کہا اپنے پیسے لو ایسے اس نے موہ بنا کے سر جھکا کے کہا کہ میں نے دل کردے قابو ہو گیا کہنے لگا میری تدار یہ تھی کہ میری پیسے سے آپ سفر کرتے ہیں میں نے کہا چھچک یہ ہے برکت وہیں دس روپے تھا تھا نہیں احرار لایا ادھار لایا اور اس کے بعد جو ہے آگے چرے تو اب اللہ تعالی نے اس بچے کے دل میں ڈالا کہ ان کو کراہ دو بہت منع کیا لیکن مانا نہیں سہارم پور پہنچ کے جنبہ کہہ دیا میری جی چاہ رہا تھا کہ آپ میں ایک طرح سے سہارم پور چھتے ہیں میں نے کہا اچھے پار بچو خیر طلب کرو اللہ سے ایسے خزائن ہیں اللہ کے ہاتھ میں کہ جو ختم نہیں ہو سکتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے ید اللہ ملعا سحارم لیل والنہار لا تغیبها نفختن اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں خرچ سے کم نہیں ہوتے ہیں لاتو دھن خرچ بہتر رہتا ہے پانی کی طرح سے